یہ ہے وقت میڈیا مظفر نگر کی عدب نواز سیاسی شخصیت محترم امیر عالم خان صاحب سابق ایم پی نے اپنے آبائی وطن گڑی پکتہ زلہ شاملی میں ایک شام بھائی چارے کے نام انوان سے ایک عظیم الشان کلہن مشاعرے کا انعقاد کیا مشاعرے کی صدارت مشہور شاعر ڈاکٹر ماجد دیبندی نے کی اور افتتہ شاملی کے ودھائک پرسن چودری اور تھانہ بھون کے ایمیلے اشرف علی خان نے کیا مشاعرے کی خوبصورت نظامت کی ممتاز ناظم مشاعرہ ریاض ساغر نے جنہیں بہتری نظامت کے لیے اسپیشل ایوارڈ سے نوازا گیا اس عظیم الشان مشاعرے کے روح روان تھے سابق ایمیلے خوبصورت عدب نواز شخصیت نوازش عالم خان صاحب بھارت میڈیکل آئیورویدک کالج مزفر نگر کے وائس چیئرمن ڈاکٹر روش عالم خان صاحب کی بے پناہ محنتوں سے سجے اس خوبصورت مشاعرے میں کئی سماجی اور سیاسی شخصیات سبھی شعورہ اور شاعرات کو اعزاز سے نوازا گیا آپ نے بہت خوبصورت مشاعرہ بنا دیا دوستو میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور شرف نانپاروی کہہ رہے تھے کہ حسینوں سے کوئی تجارت نہ کرنا تو آئیے حسینوں سے تجارت کر کے دیکھتے ہیں ان اشار کے ساتھ کہ ذلف کو کالی گھٹا لب کو کمل کہتے ہیں ذلف کو کالی گھٹا لب کو کمل کہتے ہیں اس کی رنگین شرارت کو غزل کہتے ہیں اور سنگ مرمر میں کہاں ہے جو چمک ہے اس میں اس کا سایہ ہے جسے تاج محل کہتے ہیں ان خوبصورت اشار کے ساتھ آئیے دعوت کلام بھی جائے نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری اردو دنیا کے مشاعروں میں سامائن کے دلوں پر حکومت کرنے والی امروحہ کی اس محذب شاعرہ سے جس کا کلام ایک باشعور ذہن اور سہتمند فکر کے اقاسی کرتا ہے جس میں غمیں جانا سے لے کر غمیں دورا تک غزل کا ہر رنگ آپ کو پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آئے گا اردو شاعری کے ایک ایسی مطور آواز جو آپ کے دل و دماغ پر دستک دیتی ہوئی روح کی گہرائیوں میں اتر جائے گی میں ان اشار کے ساتھ کہ درد پھر جاگا پرانا ذکر پھر تازہ ہوا فصلِ گل کتنے قریب آئی ہے اندازہ ہوا اور ریل کی سیٹی میں کیسی ہجر کی تمہید تھی ان کو رخصت کر کے گھر لوٹے تو اندازہ ہوا دعوتِ کلام دے رہا ہوں محترمان نکھت امروگی کو آپ ازار زوردہ تعلیوں کے ساتھ استقبال کریں اور ان لوگوں کے لئے یہ ایک بار زوردہ تعلیم بجھا دیجئے جو مشاہدے کی عابرور وقار میں اضافہ کرنے کے لئے آ گیا ہے اب تک تو یہ داد نہیں دے رہتے لیکن ہم انشاءاللہ داد بھی دیں گے اور تعلیم بجھائیں گے شکر گزار ہوں بڑے بھائی امیر عالم صاحب کی نوازش بھائی کی خوشیر حدر صاحب کی کہ ان کا حکم میری آپ کے دیار میں حاضری ایک بار پھر آپ سبی کو سلام پیش کرتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو مجھے آواز نہیں آ رہی ہے میرے سلام کا جواب دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ آپ سبی کا چار مصرے پڑتی ہوں اس کے بعد ایک مکمل غزل کیونکہ آپ شائری بہت اچھی سن رہے ہیں تو اس لئے مشاہدہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میں چار مصرے پڑھتی ہوں میں دیکھتی ہوں کہ میری بات کہاں تک پہنچتی ہے تو انشاءاللہ اسی غزل کا انتقاب بھی کروں گی کہ جو مجھے پڑھنی ہیں میں پڑھتی ہوں آپ سبات کے جگہ ایک معمولی سے مزدور کی بیٹی ہوں میں مجھ کو بگڑے ہوئے حالہ سے ڈر لگتا ہے مجھ کو بگڑے ہوئے حالہ سے ڈر لگتا ہے لوگ سسرال میں پہنوں کو جلا دیتے ہیں بس یہی سوچ کے بارہ سے ڈر لگتا ہے اتنی کمزور دالیوں کے لیے بہت بہت شکریہ میں پھر پڑھتی ہوں یہ غزل کا مطلع آپ تک پہنچاتی ہوں سمات کیجئے گا صدر محترم کی اجازت لینا بھول گئی تھی ماں سمات کیجئے گا میں غزل کا مطلع آپ تک پہنچاتی ہوں اگر ہو سکے تو سگون سے سنیے کیونکہ یہ جو ایک شور سا ہے اس کو تھوڑا سا اگر ختم کر دیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ شاعری جتنی اچھی آپ سننے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ اچھی سنیں گے میں مطلع پیش خدمت ہیں سمات کی جگہ پڑھتی ہوں میں چار مصرے کیونکہ خرشید حدث صاحب کا حکم ہے میں چار مصرے وہ دوبارہ سے پڑھتی ہوں یا ہاں دوبارہ پڑھتی ہوں اس کے بعد مکمل غزل کا مطلع آپ تک پہنچاؤں گی سمات کرے گا ایک معمول سے مجدور کی بیٹی ہوں میں مجھ کو بگڑے ہوئے حالہ سے ڈر لگتا ہے لوگ سسرال میں پہنوں کو جڑا دیتے ہیں بس یہی سوچ کے بارہ سے ڈر لگتا ہے بس یہی سوچ کے بارہ سے ڈر لگتا ہے چار مصرے اور پڑھنا چاہتی ہوں سمات کے جگہ اگر صحیح ہوں اور سچے ہوں تو آپ سبھی گتائی چاہتی ہوں سمات کے جگہ کہ مرجھائے کوئی پھول تو گلدان رو پڑے مرجھائے کوئی پھول تو گلدان رو پڑے ایک شخص مارا جائے تو سنتان رو پڑے ایسی فضا بناو میرے دیشواسیوں ہندو نہ بھائے چلے تو مسلمان رو پڑے مرجھائے کو مسلمان رو پڑے مرجھائے کوئی پھول تو گلدان رو پڑے ایک شخص مارا جائے تو سنتان رو پڑے ایسی فضا بناو میرے دیشواسیوں ایسی فضا بناو میرے دیشواسیوں ہندو کا گھئی چلے تو مسلمان رو پڑے ہندو کا گھئی جلے تو مسلمان اچھا کچھ لوگ ایسے داد دے رہے ہیں جیسے ڈاٹ رہے ہوں تو ڈاٹنے والی ڈر مجھے ڈاٹ نہیں چاہیے کیونکہ دل سے بہت زیادہ کمزور ہوں غزل کا مطلع آپ کے خدمت میں پیش کرتی ہوں کیونکہ یہاں سے آپ کو بڑی شاعری سننی ہے آپ روئے غزل خرشید حدر صاحب عظم شاکری صاحب التافزیہ اور ماجد دیوبندی صاحب تشریف رکھتے ہیں میں غزل کا مطلع آپ تک پہنچاتی ہوں سماعت کی جگہ سوریائیں غم حیات غم دل غم فراق نہیں یقین کی جگہ کہ اگر آپ دل سے سنیں گے تو میں بھی دل سے ہی سنا کر جاؤں گی اور بہت کچھ سنا کر جاؤں گی سنیں گے کہ غم حیات غم دل غم فراق نہیں غم حیات غم دل غم فراق نہیں غم حیات غم دل غم فراق نہیں بچھڑ گئے ہیں تو ملنے کا یہی اشتیاں بچھڑ گئے ہیں تو ملنے کا اشتیاق نہیں بہت میڈیا سے ہمارے دوست شفیق خان صاحب اس مشاعرے کو کوریج کر رہے ہیں میں ایک شیر آپ کی عدالت میں پیش کرتی ہوں سماعت کی جگہ بطور خاص پڑھتی ہوں کہ میری گلی سے گزرتے ہو اج نبی کی طرح میری گلی سے گزرتے ہو اج نبی کی طرح میری گلی سے گزرتے ہو اج نبی کی طرح یہ انتقام کی سازش ہے اتفاق نہیں انتقام کی سازش ہے اتفاق نہیں یہ شیر ہمارے جتنے بھی نوجوان دوست یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کے لئے پڑھتی ہوں بطور خاص اگر شیر صحیح ہو اچھا ہو اور سچا ہو تو آپ سبھی کی تائج چاہتی ہیں سنیے گا کہ قدم بڑھا مہاں آپ نے اس مائک کو بھی کل بیکار کر دیا ہے جب سے یہ مشاعرہ شروع ہوئے ہیں آپ نے اس میں اتنی ایکو کر دیا ہے کہ ایکو کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا ایکو آپ نے اس میں کر دیا ایک تو آپ اس کی ایکو کم کر دیجئے تھوڑا سا پڑھتی ہو سا بات کیجئے گا کہ قدم بڑھا محبت میں احتیاط کے ساتھ سماعت کی جگہ پڑھتی ہوں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے قدم بڑھا محبت میں احتیاط کے ساتھ قدم بڑھا محبت میں احتیاط کے ساتھ تمام عمر کا بندھن ہے یہ مزاق بہت اچھا شیر ہے تمام عمر کا بندھن ہے یہ مزاق نہیں یہ شیر بھی بطور خاص پڑھتی ہوں آپ نے واقعی جس جس میں بھی آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کیا اور ان کا اچھا شیر آیا آپ نے سبھی کے شیر کی حفاظت کی اس کی پذیرائی کی اس کو اپنے دعاوں سے نوازا آپ کی اتنی محبتوں کے نام یہ شیر میرا میں آپ تک پہنچاتے ہوں کہ تمہاری یاد کا دیپک کہاں کروں روشن تمہاری یاد کا دیپک کہاں کروں روشن تمہاری یاد کا دیپک کہاں کروں روشن میری حیات کے کمرے میں کوئی طاق نہیں میری حیات کے کمرے میں کوئی طاق نہیں مجھے میرے بڑے مہترم عظم شاکری صاحب کرشید حدر صاحب کی دعائیں بھی نصیب ہوئیں آپ کے ساتھ ساتھ میں مقتہ پڑھتی ہوں بطور خاص سماعت کیجئے گا زیادہ وقت آپ کے درمیان نہیں رہوں گی سنیے گا کہ قبول کر لو اینک ہتی بڑے خلوس کے ساتھ قبول کر لو اینک ہتی بڑے خلوس کے ساتھ قبول کر لو اینک ہتی بڑے خلوس کے ساتھ تمہارے پیار کا تحفہ ہے یہ طلاق نہیں بہت بہت شکریہ فون سے زیادہ آپ کو یہ یوٹیوب پہ مل جائے گی اس کو رکھ دیجئے مجھے صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے کوریج کرنے کے لئے شفیق یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یوٹیوب پر آپ کو سارا کلام مل جائے گا میں پڑھتی ہوں سماعت کیجئے کہ یوں تو ہی شہم ایسی ہے بازار میں حوصلہ چاہیے بس خریدار میں یوں تو ہی شہم ایسی ہے بازار میں مطلبی سارے رشتے ہیں سنسار میں مطلبی سارے رشتے ہیں سنسار میں زندگی بھی بھی پھولے پھلے ماں کی ممتہ کے آنچل تلے ممتہ کے آنچل تلے اگر میری آواز پیچھے تک بھی پہنچ رہی ہے تو آپ کی بھی شرکت چاہتی ہوں سنئے گا ماں نے ہمیں کیا کیا عطا کیا ہے سنئے کہ ماں نے اوتار جن میں پیمبئی دیئے علم تہذیب فن کے سمندئی دیئے ماں نے اوتار جن میں پیمبئی دیئے علم تہذیب فن کے سمندئی دیئے ماتقات اس کی ایک اونچی مینار ہے ماں حقیقت میں قدرت کا شہکار ہے اس کی شفقت پہ دنیا پلے ممتہ کے آنچل تلے ممتہ کے آنچل تلے ماں کا آنچل ہے رحمت بھرا سائبا ماں کا چہرا محبت کی ہے کہہ کشا ماں کا آنچل ہے رحمت بھرا سائبا ماں کا چہرا محبت کی ہے کہہ کشا ماں کی آنکھیں سمندر کوئی بے کرا ماں کا لہجا ہر ایک کے لیے محربا اس کے قدموں سے تو فاتلے ماں کی ممتہ کے آنچل تلے بہت بہت شکریہ آپ سبی کا کہ آپ نے اس ادنا سی شائرہ کو اپنے گھرانگن کی بیٹی کو اتنی عزت دی میں یہ بن بطور خاص پڑھنا چاہتی اللہ کے واسطے آپ بھی جاگ جائیے جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آگے سے مجھے بھرپور دعائیں بھی مل نہیں ہیں اور برسلسل آپ جاگے ہوئے ہیں مگر وہاں ایسا ہے جیسے کہ کورسی پر گھل دستے سجا دیئے گئے ہوں میں پڑھتی ہوں سنیے گا کہ ماں کی ممتہ کے آنچل تلے ماں خلوس و محبت کا گلدان ہے ماں کے قدموں میں جنت کا اعلان ہے ماں کی خدمت سے اچھا عمل ہی نہیں ماں کا دنیا میں کوئی بدل ہی نہیں اس کی پرکت سے ہی گھر چلے ماں کی ممتہ کے آنچل تلے جندہ بات جندہ بات بہت خوبہ جی میں پڑھتی ہوں بہت بہت شکریہ آپ سبھی جی میں پڑھتی ہوں جی میں پڑھتی ہوں ماں خلوس و محبت کا گلدان ہے ماں کے قدموں میں جنت کا اعلان ہے ماں کی خدمت سے اچھا عمل ہی نہیں ماں کا دنیا میں کوئی بدل ہی نہیں اس کی پرکت سے ہی گھر چلے ماں کی ممتہ کے آنچل تلے واہ 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 بہت بہت شکریہ آپ سبھی یہ آخری بند آپ سبھی کی خدمت میں خصوصی طور سے پیش کر کے پھر میں اپنی جگہ لوں گی یہاں میرے بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں مگر میرے یہاں جتنے چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہو سکے تو اس ادنا سی بہن کو اپنی دعاوں سے نواز دیجے گا اور ہو سکے تو آپ بھی اس آخری بند میں شرکت کر لے جائے گا اور اتنی دیر دالیوں سے مجھے ہاں سے ودا کریے گا کیونکہ تقریباً تین دن مجھے ہو گئے ہیں جاکتے ہوئے میں پڑتی ہوں سمات کے جگہ اگر ماں کے مرتبے کو اتنا بلند رکھا گیا ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کے مرتبے کو کم کر دیا گیا ہے بلکہ جس جنت کے آپ حقدار ہیں اگر اس پہ تالہ لگا ہوا ہے تو اس کی تالی والد محترم کے حوالے کر دی گئی ہے تو دونوں کا مرتبہ ہماری نظر میں برابر ہے دونوں کے خدمت ہمارے لیے لازم ہے میں بند پڑتی ہوں آپ سبھی سے ودا چاہوں گی سمات کے جگہ کیسے اس بند کو سننا ہے وہ آپ مجھے بتائیں گے سنیے گا پڑتی ہوں کہ غم میں بچوں کے کب آنکھ پرنم نہیں شفیق ایک بار آپ کھڑے ہو جائیے اور یہ کیمرہ صرف آپ کو پیچھے گھومانا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے مجھے آپ بہت شوٹ کرتے رہتے ہیں آج یہاں کی عوام کو شوٹ کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے پڑتی ہوں سنیے گا کہ غم میں بچوں کے کب آنکھ پرنم نہیں مرتبہ باپ کا ماں سے کچھ کم نہیں غم میں بچوں کے کب آنکھ پرنم نہیں مرتبہ باپ کا ماں سے کچھ کم نہیں خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی خود سور جائے گی آخرت آپ کی خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی خود سور جائے گی آخرت آپ کی حشر کے ہوں گے ہر مسئلے ماں کی ممتہ کے آنچل تلے بہت ایک دور پورا ہونے دو جس کو آپ کہیں گے میں دوبارہ بھی پڑھوں گا دوسرے دور میں ایک دور سن لیجیے آپ آپ حضرات کو پیش کرتا ہوں آپ نے نکھت امروہی کو پوری زندہ دلی کے ساتھ سنا اور نکھت امروہی کو ان کی کامیابی پر مبارک بات پیش کرتا ہوں خاص طور سے ماں کی عظمت کے حوالے سے جو نظم انہوں نے پیش کی وہ یقیناً ایک شاکار نظم ہے نصیحت آمیز نظم ہے اور ہم سب کے دلوں کی جذبات کے احساسات کی ترجمانی انہوں نے کی میں بہت شکر گزار ہوں محترمان نکھت امروہی کا کہ انہوں نے ہمارے مشاعروں کو ایک خوبصورت ماحول دیا آئیے اس ماحول کو مزید خوبصورت بناتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور واتسپ نمبر ہے ٹرپل آئین سیون سکس پور زیرو ٹو ایٹ سکس پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے